ایک کنفیجن تھی میرے ذہن میں یہ بہت اچھی ویڈیو شیئر کی ان کا نام ہے عائشہ زمرن بہت اچھی ہے میں تھوڑا سا اس میں اپنا پوائنٹ آف یو دیتا ہوں جو انسان ہے انسان تو کیا انیمیلز بھی یہ موت کا خوف یا مرنے کا خوف یہ بنیادی طور پہ ایک نیچرل اور فطرتی عمل ہے انسان تو انسان جو جنوار ہیں ان میں بھی یہ خوف پائے جاتا ہے اسی پہ عزو پاک کی قدیش بھی ہے شاید کہ جب قربانی کرو تو ایک جنوار کے سانے دوہی جنوار کی قربانی نہ کرو کیونکہ اس کو سٹیمولیس مل جاتا ہے بنیادی طور پہ فرائیڈ نے جو بنیادی غلطی کی اس نے جو یہ ڈیتھ انسٹنٹ کا نام جو دیا اس نامی کوئی انسٹنٹ نہیں پائی جاتی دنیا انسان میں بلکہ بنیادی طور پہ ایک ہی انسٹنٹ ہے جس کا اظہار آگے چار انسٹنٹ میں ہو جاتا ہے اور وہاں آپ کی لائف انسٹنٹ جو ہوتی ہے زندگی زندہ رہنے کی خواہش فرائیڈ جب کہتا ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے مرنے کی تو وہ غلط کہتا ہے پرابلم یہ ہے کہ دنیا کا کوئی شخص نہیں مرنا چاہتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص مرے گا یہ جو ڈیتھ یا مرنے کا جو یقین ہوتا ہے یہ ہمارے لا شہر کا حصہ ہوتا ہے اور جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہوتے جاتے ہیں یہ یقین اتنا ہی پختہ ہوتا جاتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور یقین جتنے زیادہ پختہ ہوتا ہے جتنا زیادہ ڈیفٹ کے ساتھ اس کو لا شہر ایکسپٹ کرتا ہے یہ موت کا خوف جو ہے اپنی لیمٹ میں رہتا ہے اور وہ اپنی لیمٹ کراس نہیں کرتا وہ فوبیہ کی حد تک نہیں رہ جاتا بلکہ ایک خوف کی سطح برقرار رہتی ہے اور چوبیس کھنٹے رہتی ہے یعنی موت کا خوف چوبیس کھنٹے ہر وقت ہر انسان کے اندر موجود رہتا ہے لیکن اپنی لیمٹ ہے اس کی یعنی وہ لا شہر پہ قبضہ نہیں کر لیتا اور باقی جو سوچیں یا جو باقی لا شہر کی جو فنکشنز ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرتا انسان اپنی نرمہ لائف گزار رہا ہوتا ہے تو یہ کیر کی حد تک اس کا احظار ہمیں ہر وقت ملتا رہتا ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت تو آپ کے پاس یہ ہے کہ میڈیکل سینس نے جو ترقی کیا آج تک تو اسی وجہ سے کی ہے کہ انسان بنیادی طور پر اپنی عمر کو پڑھانا چاہتا ہے یا وہ مرنا نہیں چاہتا لیکن زہری بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس کے لا شہر کا جو یقین ہے وہ بھی پختہ ہوتا ہے کہ نہیں مرنا ہے اور وہ لیمٹ میں رہتا ہے الیکسین کی اس بات کو میں اس حد تک بالکل مانتا ہوں کہ جو آپ کی ایج ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی یا آپ جیسے جیسے ایجٹ زیادہ ہوتے جاتے ہیں تو یہ جو یقین اندر ہوتا ہے یہ اپنا کام شروع کرتا ہے کہ اب میرا وقت قریب آ رہا ہے قریب آ رہا ہے قریب آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے شروع ہو جاتی ہے لیکن اس کو بھی ہم ٹیکنیکلی اس انکزائٹی میں شمار نہیں کر سکتے جو ڈیس آرڈر ہوتی ہے کیونکہ دیفنیٹلی ایک چیز ہوتی ہے عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے بندک ہوتی ہے لیکن اس کی باقی فنکشننگ بالکل نارمل لیتی ہے جو آپ کو باقی دنیا کی جو آپ کے فنکشنگ ہے نارمل فنکشنگ اس کو تباہ کر کے رکھتے آپ کو کوئی کام کرنے نہ دے آپ کو روڈ پہ نہ نکلنے دے آپ کو ہوائی جاز میں سفر نہ کرنے دے آپ کو گاڑی پہ سفر نہ کرنے دے اس میں بے شمار دلچسپ فنکشنگ کی جو کیس ہسٹریز ہیں وہ میرے پاس ہیں میں اس کی دو کی اگزمپل بھی دے دوں گا آگے جا کے تو دیتھ بنیادی طور پر انگزائٹی میں اس وقت چینج ہوگی جب کوئی ایسا سٹیمولیس مل جائے گا جو آپ کی فیر کی انسٹنٹ کو شدت کے ساتھ ڈیتھ کے حوالے سے آراؤس کر دے گا مثلا میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں میری کلائنٹ تھی اور بظاہر ان کا خوف یہ تھا کہ وہ چہاز میں نہیں بیٹھتی تھی یعنی کہ چہاز میں ان کو خوف آتا تھا یا لیفٹ میں نہیں بیٹھتی تھی ان کو خوف آتا تھا اچھا یا جہاں بہت زیادہ گیدرنگ ہوتی تھی لوگوں کی وہاں نہیں جا سکتی تھی خوف آتا تھا تو گھر سے نکلنا ان کے لیے بہت ناممکن ہو گیا اور رہتی بھی وہ باہر تھی پاکستانی تھی لیکن باہر رہتی تھی اور آن لائن ان کی سارا میں نے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی اب وہ باہر کیوں نہیں نکل سکتی جی لوگوں میں ہی جائیں گی تو کیا ہوگا بس کبرات ہوتی ہے پسینہ آتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور دل کرتا ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤں ٹھیک ہے بھاگ جائیں آہ ہوای جاز میں کیوں نہیں بیٹھتی بس طبیعت کبراتی ہے دل کی دھڑکن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے پسینہ آتا ہے دل کرتا ہے کہ کوئی کھڑکی کھول جائے کھڑکی کھول لیں پھر لیفٹ میں کیوں نہیں بیٹھتی جی لیفٹ میں کیوں نہیں جا سکتی وہی طبیعت گبراتی ہے کبرات پیدا ہوتی ہے یہ ہوتا ہے بس کسی دیسے لیفٹ سے نکل جاؤں کیوں بچپن میں دو واقعات ایسے پیش آئے جس کی وجہ سے اس کے لا شہور کوئی شرسٹیمولیس ملا کیا یہ بچی کوئی چار سارے چار سال کی تھی تو پانی کی ٹینکی میں بندہ پانی کر اس ٹینکی کی صفائی کرتے ہوئے اس کے اندر گرہ اور اس کی ماں کے موں سے یہ فکر نکلا کہ ہائے اللہ دم کھٹ جائے گا اس کا دم کھٹ جائے گا یہ لفظ ہیں اب بچی بہت چھوٹی ہے اس نے سنے اس کے کان میں گیا اس کے لا شہور میں جلے گیا بات ختم ہو گئی چھے میں نے با رہی بچی کیونکہ فکہ جافتی سے طلب رکھتی تھی یہ کسی مجلس میں گئی اس کو پھوپی نے اٹھایا ہوا تھا جب وہ مجلس سے باہر نکلی تو پھوپی نے نیچے ہوتا رہا اب یہ گیٹ سے باہر نکل رہے ہیں تو اس کی پھوپی نے اس کی ماں سے کہا کہ اس کو اٹھا لو نہ کہیں لوگوں کے درمیان گھری ہوئی ہے اس کا دم ہی نہ کھٹ جائے بچی کے ذہن میں دوسرا فکر آ گیا آگے جا کے یہ بچی بڑی ہوتی گئی تو اس نے پڑھتی گئی لکھتی گئی اور اس کے ذہن میں دو چیزیں مکس ہو گئی دم گھٹنے کا مطلب ہوتا ہے اکسیجن کا ختم ہونا یعنی اکسیجن ختم ہوگی میں مر جاؤں گی جو بندہ ٹینکی میں گرا ہے اس کا بھی دم کیوں گھٹے گا کیونکہ تنگ جگہ ہے وہاں اکسیجن ختم ہوگی مر جائے گا لوگوں کے اندر جاتی ہوں تو کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں گیدرنگ ہوتی ہے وہاں اکسیجن ختم ہو جاتی یا کم ہو جاتی اس خاتون کا یہ حال تھا کہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا جب اس نے اسٹی دی تو اس وقت اس کا یہ خوف ہوتا تھا کہ میرے حصے کی اکسیجن یہ بچہ جذب کر رہا ہے کہ میں مر نہ جاؤں وہ بچہ پیدا ہو گیا اس کو گود میں بٹھا کے رکھتی تھی تو یہ خوف ہوتا تھا یہ میرے گود میں ہے تو میرا سانس جو ہے وہ اکسیجن جو سکیں کی صلاحیتیں وہ کم ہوتی جو بغیرہ 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 یہ اس کا ایک پرابلم تھا اب دیکھیں اگر اس کو دیکھیں تو یہ جو لوگوں میں جانے کا مسئلہ تو یہ سوشل انگزائٹی لگے گی لفٹ میں بیٹھنے کا جو وہ فوبیا ہوتا ہے مجھے نام یاد نہیں آرہا وہ جو کیا نام ہے اس کا وہ یا جہاز میں بیٹھنے کا یہ سارے فوبیہ علاقے ایسی کوئی بات نہیں تھی بسیکلی ڈیتھ انگزائٹی تھی اس خاتون کو پیچھے قاضیس کے ہیں صرف دو فکرے بچپن کے دو فکرے اگر سٹیمولیس بچپن میں ملے اور وقت وہ وہ جہاں پہ آپ کے شور کی کپیسٹی نہیں ہو کہ وہ ریفرنس ٹو کنٹریکس کو بات کو لا شور تک پہنچا سکے تو وہ را حضرت میں لا شور میں بلیو بن جاتا ہے اور وہ بلیو آگے جا کے اپنا کام شروع کر دیتا ہے یہ بچی ساری عمر پھر یہ گیتھرنگ میں نہیں جاتی تھی تنگ جگہ کو دور سے دیکھے گبرانا شروع کر دیتی اس کو میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ ٹینکی کے سامنے کھڑی ہو جائیں پاس جا کے کھڑی ہو جائیں کس نے کہا سوال ہی پر نہیں ہوتا اب یہ ہے ڈیتھ انگزائٹی ایسے بشمار کیسز آ رہا ہیں میرے خیال اس میں سے کچھ پبلش بھی ہوئی ہوگے آئی مجھے اب نہیں یا کوئی یہ بھی شمار کیسز ہیں یہ بیسیکلی پیچھے اس کا جو ایک قاضیز ہوتی ہیں وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہیں یاد رکھیں کوئی ایسا واقعی اگر بچپن میں پیش نہ آیا ہوا ہو تو یہ ڈیتھ انگزائٹی کی چانسز بہت منیمام ہو جاتے ہیں یعنی نہ ہونے کے برابر لیکن کوئی واقعات پیش آ چکے ہیں ہاں ایک اور کلائنٹ تھی ان کے ساتھ جو پرابلم تھا کہ قبرستان جو ہے اس کے پاس گردتی ہوں تو ابیت گھبرانے شروع ہو جاتی ہے خوف وہ سپیکر پہ جب تھک تھک ہوتی ہے وہ اعلان ہوتے نا لاکھوں میں اہزارات وہ سنتی ہوں تو ایمبولنس کی آواز سنتی ہوں تو گھبرات کوئی چھے سات چیزیں تھیں جو اس کے اندرجہ سارے سمٹرم بچپن کے واقعات دادا فوت ہوا بچی کو اچانک اٹھایا گیا ساڑھے پانچ چھے سال کی بچی ہے تو تمہارا دادا فوت ہو گیا اب یہ دادا فوت ہو گیا فکرہ انتہائی شدت کے ساتھ اس کے گیا اس نے دیکھا جی کہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تیز تیز آ رہے ہیں تو پھر تیز چلنے جو بندہ بھی اس کو جس کو تیز چلتا وہ دیکھتی تھی اس کا لاشت کرتا کہ کسی کر میں ڈیتھ ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ ریزنز ہوتی ہیں یہ قاضیز ہیں یہ قاضیز نہ ہو تو نارمل حالات میں جو آپ موت کا خوف ہے وہ لیمٹ میں رہتا ہے اور کیر کی حد تک اس کا اظہار کرتا رہتا ہے لیکن کوئی وقت ایسا کوئی سٹیمولیس مل جائے بچپن میں یا تین ایج میں تو اس کے بعد پھر یہ ڈیتھ انگزائیٹی میں چینج ہونے کے اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ایک دوسرا یہاں کہا گیا مذہب itself مذہب بازت آف اڈیتھ انگزائیٹی کا بہت پریزن بن جاتی ہے میں مذہب کا جب لفظ یوز کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مورا وجہ چیزیں بتائیے مثلا میں بے شمار کیسے ذہن میں بتا سکتا ہوں موت کا منظر نامی کتاب پڑی بچپن میں پڑھ لے کی پانچویں چھٹی ساتویں کلاس میں تو وہ موت کا منظر نامی کتاب itself وہ سٹیمولیس بن گیا اس نے اراؤز کیا فیر انسٹینٹ کو موت کے حوالے سے اور ڈیتھ انگزائیٹی آگے جا کے پھر ایک رپڑ پڑھا رہا ساری مطلب ایکاؤنٹیبیلیٹی کا خوف اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے جو ہے وہ اس ڈیتھ انگزائیٹی کی کاز بن جاتی ہے بعض دفعہ یعنی انسان گناہگار تو بہت ہوتا ہے نا گناہ گناہ تو کرتا رہتا ہے لیکن کسی گناہ کی وجہ سے بچپن میں ایسی تربیت ہو رہی ہے کہ بہت سخصی سے بتایا جا رہا ہوں کہ یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ الٹر لٹکا کے رکھ دے گا وہ خود itself جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے پھر وہ ڈیتھ انگزائیٹی کی کاز بڑھنا ہو سکتی ہیں مذہبی حوالے سے مثلا جیسائیوں میں جو گناہ کا کنسیپٹ ہے وہ بالکل کچھ اور ہے وہاں تو حضرتی صلی اللہ اسلام سولی پہ چڑھ کے آنے والے جو پہلے حیسائی گزر چکے ہیں جو آنے والے ہیں سب کے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے ہیں اس لیے ننگے کھاؤ ننگے نہاؤ کوئی پرابلم ہی نہیں کوئی پرابلم ہی نہیں آپ کو گناہ کی کوئی سزائی نہیں ہوگی اس لیے وہاں انکانڈبلیڈی کا کوئی خوف نہیں ہے اس لیے یہودیوں کے حوالے تو ان کی تو کتاب کھولیں تو لکھا ہوتا ہے کہ ہم تو ہیں چنیدہ لوگ ہمیں تو جو ہے وہ کسی کناہ میں پکڑ ہی نہیں سکتا یا پکڑے گا ہی نہیں تو وہاں یہ اکاؤنٹبلیڈی کا خوف نہیں ہے ہندوہ میں دیکھیں وہاں پہ جو خوف ہے وہ جو دوزہ ان کی ہے وہ ساتھوں جنم ساتھوں جنمہ کے بات کا ہی ملتی ہے اور وہ جو ساتھ جنم ہوتے ہیں اس میں جو ان کے اچھے کرم ہوتے ہیں وہ بیلنس کرواتے رہتے ہیں ان کو اکاؤنٹبلیڈی کا خوف اگر بہت زیادہ شدت کے ساتھ موجود ہے جو مولوی بتاتے ہیں وہ اسلام میں ہے اور اس اسلام اس کو مزید شدت اگر دی ہے تو پھر ان لوگ کو نے دی ہے جنہوں نے موت کے منظر یا مرنے کے بعد کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ کتابیں لکھی ہیں جس کی وجہ سے بنیادی طور پر یہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے چیز ڈیتھ انگزائٹی کی کاز بننے میں تو یہ پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ہماری انسٹنکٹ ہمیں فورس کرتی ہیں کہ ہم سوسائٹی میں عمل کریں یہ جو فورس کرنے کا جو انسٹنکٹ کا جو کام ہے یہ جنوروں میں بھی ہوتا ہے لیکن جنوروں کا جو اظہار ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ بے سخت ہوتا ہے اس میں کوئی یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی ریفائنیزم نہیں ہوتا انسٹنکٹ میں ریفائن نہیں ہو سکتی جیسے ہیں ویسے ہی ہوں گی تو وہاں پہ مذہب اخلاقیات تحصیب پتنی کیا جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا کوئی وہاں پہ ایسا کوئی اظہار ممکن نہیں ہے انسان کے پاس اپنی انسٹنٹ کو ریفائن کرنے کا اختیار موجود ہے یعنی یہ جو فرائٹ صاحب نے فرمایا تھا فرائٹ جو انسٹنٹ کے وقت سے بتایا تھا جو اس نے ٹوٹلی جبریت قرار دیا یہ ٹوٹلی غلط ہے لا شعور جبریت اس وقت تک جبریت ہی ہوتی ہے جب تک انسان اپنی انسٹنٹ کو ریفائن کرنا سیکھنا نہیں شروع کرتا اور وہ جبریت صرف بچے کی حد تک رہتی ہے جب اس کی پسنیٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے جیسے جیسے بچے کا شروع ڈیولپ ہوتا ہے یہ جبریت آستہ آستہ ختم ہوتی ہے کیونکہ انسان اپنی جبلتوں کو ریفائن کرتا ہے ہر جبلت ریفائن ہوتی ہے اس کو ہمیں دین میں بہت کچھ سکھا ہے یہ روزہ رکھنا کیا ہے یہ بنیاری طور پہ آپ کی ہنگر انسٹنٹ کو ریفائن کرنے کا طریقہ ہے اس کے علاوہ یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حضور آپ اللہ تعالیٰ کی احکام پہ جو عمل کرتے ہیں تو بنیاری طور پہ یہ انسٹنٹ کیونکہ اس نے دی ہے تو اس یہ بے لگام اس کو نہیں ہونا چاہیے اس کو ریفائن کرنا ہے اسے طریقے سے سیکس کی انسٹنٹ ہے اس کو آپ ریفائن کرتے ہیں آپ کی آج کی انسٹنٹ ہے اس کو آپ فیر کی انسٹنٹ بھی ریفائن ہوتی ہے اس ریفائن ازم میں رکاوٹ کہاں پڑتی ہے جب بچپن میں کوئی واقعات پیش آتے ہیں یا بچپن میں جو ماں باپ کی سکون کی یا جو ہمارے آدھ اور جو دینی مدارس ہیں ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ بنیاری طور پہ کہیں نہ کہیں ایسی فکسیشن کرواتی ہے جس کی وجہ سے آگے جا کے اس کا اظہار ڈیفرنٹ قسم کے فوبیاز میں جہاں تک کہ دیتھ انگزائٹی میں بھی ہو جاتا ہے تو یہ ایک بیسیکلی اصل جو ہے نا وہ پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جس کو ہم جب سمجھ لیتے ہیں تو پھر دیتھ انگزائٹی کا علاج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے تینکیو یہ میرا پوائنٹ آف یو ہے اور دیفنیٹلی یہ پوائنٹ آف یو میرا جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے جو مختلف پیشنٹ کی جو ٹریٹمنٹ ہے اور خاص کا جو دیتھ انگزائٹی کی پیشنٹ ہے ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے ان کی وجہ سے جو ڈیولپ کوئی ہے یہ پوائنٹ آف یو اس وجہ سے ہے آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں تفاق بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی کنفیوجن ہے تو میں اس کا جواب دینے کا بابند ہوں اور کوئی question ہے اسے لیٹر تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں میں جواب دوں گا thank you